یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا گھر پہ آیا جو پیدا بلکہ وہ سلطان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا گھر پہ آیا جو پیدا بلکہ وہ سلطان گیا کہ اُن کے عزتہ سے نواز اس پہ میں پہ بانے گیا کہ نعمت پہ 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 جسے ایک جہاں مان گیا کہ نعمت پہ 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 جسے تے دیزی شانے گیا کہ ساتھ گھی میں تُسے ایک جہاں مان گیا ہآہ تُسے ایک جہاں مان گیا نعمت بات باجی سمت وہ زیشان گیا اچھے تو فیل بھائی اب میں دیکھنا جاتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے اور اگر حشمتی ہے نا تو حشمتی رنگ میں سنیے یہ رنگ حشمتیوں کا نہیں ہے الحمدللہ میں نسبتاً تو حشمتی نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم عقیدتاً میں بہت بڑا حشمتی ہے کیا بات ہے میں پیش کرتا ہوں ملادہ کریں نعمتیں باتتا جی سمت وہ زیشان گیا کہ تجھ سے جو پھیر کے مغوں جانب قرآن نے گیا سر فرور ہو کے نام دنیا سے وہ عرصان نے گیا اس سے جو پھیر کے مغوں جانبے قرآن نے گیا سر فرور ہو کے نام دنیا سے وہ عرصان نے گیا کہ کتنے دوستا بنے کتنے کا ایمان گیا است دوستا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مزہرِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت واہ 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 میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں باتتا جی دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ پید سے کام کیا بات ہے واہ واہ ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خید سے کام دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ پید سے کام کسی سے کام کسی سے نہ پڑا خید سے کام کہ ان کا مجھے مطلب ہے مجھے 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے یا علی سفیل بھائی یا علی یا حسن یا حسین یا حسین زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فیضانی مدر عالم فیضانی مدر عالم زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اچھا بہت بہت میں چاہتا ہوں کہ اب یہ جو زندہ بات میں ایک نعرہ لگاتا ہوں چکے پہلے لگا چکا ہوں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کا اٹھا کر کے بلند کر کے ہماری طاقت ہماری حمد ہماری طاقت ہماری ہمت ہماری طاقت ہماری ہمت ہیہ کا حکم ہوا ہے میں پھر سے پڑھتا ہوں بلائیں ادا کریں نعمتیں پاٹ دار جی سمت وہ زیشان گیا دو سو تیسے مجھ مطلب ہے نہ کچھ بید سے کہا ان کے صدقے میں کسی ایسا بڑا قید سے کہا کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خید سے چاہ علم اللہ جے گھر علم اللہ جے گھر تمہیں دنیا مسلمان میں گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سن لی آپ انہیں جانا کیا بات بولو کسے جانا ماشاءاللہ کسے جانا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں کسے جانا آج دنیا اس میں لگی پڑی ہے کہ ہمیں جانا اور ہمیں کو مانا کان کا محل اگر ہے تو صاف کر لینا جملہ یاد رکھنا مسلکِ عالی حضرت ہمیں جانا نہیں ہے انہیں جانا ہے واہ 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 جانوسی نہیں ہے دھوکے کا دھنڈا نہیں ہے یہ کاروبار نہیں ہے یہ بزنس نہیں ہے یہ عجدے نہیں سجائے گئے یہ ریلائنز بی ایس ایل کچھا ڈیپی مو کی درہا اپنی اپنی دکانیں نہیں لگائی گئی بلکہ سچے دل سے حضور کو جانا حضور کو جانا اور گرے کسی سے نہیں کہہ دیا نہ رکھا غیر سے کا واہ 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 وہی ہو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا ہے بے شکر حضور کا نہیں وہ ہمارا ہے بے شکر وہ سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں بے شکر یاد رکھنا جو مصطفیٰ کا عاشق ہے سروں کا تاج ہے اور جو غدارِ مصطفیٰ ہے جو یہ دوکی سوکشہ لائے گا بے شکر بے شکر آج صلح قلیت وہابیت اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہائے 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 کسی کو برا نہ کہو کسی کو برا نہ آلہ حضرت سے پوچھو مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت سے پوچھو آلہ حضرت کی روش کیا ہے آلہ حضرت سے پوچھو آلہ حضرت کا کردار کیا ہے آلہ حضرت سے پوچھو ان کی رفتار کیا ہے بولے میں نے تو کسی کو جانا ہی نہیں آج بولے اس کو جانئے اس کو جانئے اس کو جانئے اس کو جانئے رضا بولے حضور کو جانئے کسی کو نہیں جانئے حضور کو جانئے اور یہ پیغام اگر کہیں ملے گا تو چاچ لینا اور چملہ دے رہا ہوں اس کو یوں ہی مت ماننا بلکہ پہلے پہچاند لینا پہلے چاچ لینا خوب اچھے سے انکوائری کر لینا سی بی آئی بٹھال دینا کہ اگر وہ منصب اور وہ نظریہ کہ انہیں جانا دھوڑو گے تو اس دور میں وہ خان قائے حشمتی ہمیں ملے نارے تکبیر نارے رسالت حشمتی دھولہا آج اس میں لگے پہنے ہمیں جانا پھلانے جندہ پھلانے جندہ پھلانے آل حضرت بولے انہیں جانا اسے بولو نہیں نہیں یوں نہ بولو بلکہ ہاتھ اٹھا کے بولو سنو انہیں جانا انہیں مانا کیا ہے یہ وہابی کیا کھانا کھائی آگے پھر کہو انہیں جانا یہ دو بندی کے ناشتہ کریا ہے پھر کہو انہیں جانا یہ وہابی کے ساتھ شرکت کریا ہے پھر کہو انہیں جانا سنو انہیں جانا انہیں مانا کیا ہے سنو فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ جنگ احد ہے میدان احد میں جنگ چل رہی ہے اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوا تو گھر سے چلی اور اس کے بعد راستے میں لوگ ملے خبر یہ پہنچی کہ رحمت اللہ العالمین ہمارے آقا کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خبر پہنچی سنو انہیں جانا انہیں مانا کیا ہے ایک روٹی اور بوٹی چھوڑنے کیلئے کہہ دیا جائے وہابی سے دور ہتنے کیلئے کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں لڑائی کرواتے ہیں جھگلا کرواتے ہیں اسلام جھگلے سے نہیں پھیلا اسلام لڑائی سے نہیں پھیلا ہم نے کہا سنو جہاں اسلام چھوٹوں پہ شفقت کر کے پلوں سے محبت کر کے پھیلا ہے وہیں اسلام پتل سے لے کے عہد تک اور عہد سے لے کے کربل تک کلوار سے بھی پھیلا ہے اسلام دونوں پہلو رکھتا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں پہلو ہے محبت بھی ہے اور عداوت بھی ہے الحب للہ جہاں ہے وہیں بغزو للہ بھی ہے خالی الحب للہ نہیں ہے من احب للہ ہے تو من ابغزا للہ بھی ہے جب تک من ابغزا للہ بھی عمل نہیں ہوگا فقط استقمل الایمان کا تمغا نہیں ملے گا جب تک من ابغزا للہ اس پر عمل نہیں ہوگا فقط استقمل الایمان تک نہیں پہنچے گا تمغا نہیں ملے گا میں تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا آپ کو ناشریف سننا ہے بس یہ بات سنیں سبحان اللہ انہیں جانا انہیں مانا بلو نہیں تمہارے اندر ابھی تک بیداری نہیں پیدا ہوئی آج میں اپنا پچھلی سال کا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں کہ تقریر پہلے میں کروں گا ہر سال میری تیسرے نمبر پہ آتی تھی جب آپ نہیں ہوتے تھے کیا بولے آلہ حضرت انہیں جانا کیا بولے انہیں جانا انہیں جانا کیا بولے اور زور سے آواز ابھی بھی نہیں آئی کیا بولے آلہ حضرت نہیں ادھر والے کیوں خاموش ہو گیا کیا بولے آلہ حضرت انہیں جانا وہ چلیں جب اطلاع ملی ہمارے آقا رحمت للعالمین شفیل مزلمین ہمارے آقا کو شہید کر دیا گیا تڑپ گئی گھر چھوڑا دور لگا تھی مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف رستے میں کچھ لوگ احد کے میدان سے واپسی آتے ملے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا حضور کے بارے میں کچھ جانتے ہو غور سے سننا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ سبحان اللہ صحابیہ کا واقعہ ہے جن صحابی کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا دین ہے ماں انا علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر رہے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا انہوں نے پوچھا کیا حضور کی کوئی اطلاع ہے کہ نہیں حضور کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا اللہ کس کو قتل کر دیا گیا تمہارے بھائی آئیں تمہارے بھائی کو سنی قبرستان میں بھی بولے گا جب ملائکہ پوچھیں گے کون ہو اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سنی وہاں جھوم کے کہے گا اور حضور کی قدموں کو چون کے کہے گا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس طرح سے کہے گا سبحان اللہ کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں آقا تمہیں میرا دین ہو آقا تمہیں میرا ایمان ہو ایشت واہ 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 برعیلی کا نہیں ہے بلکہ جب اللہ ماں جامی سے پوچھو گے تو انہوں نے بھی یہ یقیدہ دیا آیات و قرآن عبریت تفسیر و قرآن کیسیت آیات و قرآن ایمان دوئی ایمان دوئی وہ میرے سرکار قرآن کی آیت میرے لئے آپ کی عبری ہے اور قرآن کی تفسیر میرے لئے آپ کی ذلفے ہیں اور میرے آقا آپ کا چہرہ میرے لئے مکمل قرآن ہے اور آپ کی ذات یہی میرا ایمان واہ 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 آیات و قرآن عبریت تفسیر قرآن کیسیت اے رویت و قرآن ما ایمان دوئی ایمان دوئی اللہ حبر ان سے جب کہا لوگوں نے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی شہید کر دیا گیا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا میں بھائی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی مجھے بتاؤ حضور کیسے ہے ذرا کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایمان ایمان کر کے بات کرنے والو عشق رسول کی بات کرنے والو عشق رسول کا میعار کیا ہے عشق رسول کا میعار یہ ہے کہ جب حضور سے محبت ہوگی تو انہوں آ کی پرواہ نہیں ہوگی پوچھا تو کہا بھائی قتل کر دیئے گئے جواب دیا مجھے بھائی کے بارے میں میں نے نہیں پوچھا مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں مجھے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں آج کہا جاتا پٹی دار ہے رشتے دار ہے ناچے دار ہے چھوڑیں گے تو کیسے چلے گا پتا جب چلے گا جب جنازہ قبرستان چلے گا کیا بات جب چلے گا اللہ اکبر اور آگے بڑھیں اس کے بعد ایک اور صاحب ملے میدانی اہد سے واپس آتے ہوئے تو انہوں نے انہیں دیکھا اور پوچھا ذرا بتائیں گے ہمارے حضور کے بارے میں کوئی اطلاع ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں حضور کے بارے میں تو نہیں خبر مگر یہ جانتے ہیں تمہارا بیٹا مار دیا گیا ہائے 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 کس کی بات آگئی اپنی اولاد کی اپنے بیٹے کی انہوں نے برجستہ جواب رشاد فرمایا میں نے میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے میرے حضور کیسے ہیں آگے بڑھ گئی اس کے بعد کچھ لوگ ملے اس کے بعد انہوں نے پوچھا بتاؤ ہمارے حضور کے بارے میں کوئی اطلاع ہے کوئی خبر ہے تو کہنے لگے ہمیں حضور کے بارے میں تو نہیں پتا تمہارا شہر مار دیا گیا بھائی بھی گیا بیٹا بھی گیا شہر بھی گیا اب انہوں نے برجستہ ارشاد فرمایا میں نے میرے شہر کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہے بہان اللہ آج انسان کہتا ہے دنیا اجل گئی دنیا حضرت بیٹا گیا دنیا اجل گئی بھائی گیا دنیا اجل گئی شہر گیا دنیا اجل گئی اس صحابیہ نے عقیدہ دے دیا سارا خاندان لٹ جائے اور مصطفیٰ پر جائیں تو دنیا اجل گئی نہیں ہے دنیا سبر گئی سبر گئی وعقیدہ ہے ایمان ہے اب بیٹا بھی گیا بھائی بھی گیا شہر بھی گیا میدان احد میں پہنچی اور جب پچا للا حضور آرام سے ہیں اتمنان سے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں جھومنے لگی اور ان کا عشق محبت یہی پیغان دے رہا تھا وہ طریقہ جو ان صحابیہ کا تھا اگر ڈھونوگے تو ندبہ میں نہیں ملے گا سہارنپور میں نہیں ملے گا چلہ چلی میں نہیں ملے گا پھوپال دلڈی میں نہیں ملے گا وہ عقیدہ اگر ڈھونوگے تو وہ پریلی میں ملے گا رضا بولے انہیں جانا انہیں آنا نہ رکھا گئے اسے کام باپ سے بھی کام نہیں بیٹے سے بھی کام نہیں بولا سے بھی کام نہیں بھائی سے بھی کام نہیں اور رشتہ دار سے بھی کام نہیں شاہر سے بھی کام نہیں جو کچھ کام ہے وہ مصطفیٰ سے نارے تکبیر نارے رسالے یہ اصل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جب اس پر عمل ہو جائے گا ایک بات اور بتا دیں جب انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اس پر عمل ہو جائے گا جب تم حق دار ہو یہ کہنے کہ لِلَّهِ الْحَمْدُ مَا دُنْيَا سِ مُسَلْمَ آن گیا لِلَّهِ الْحَمْدُ مَا دُنْيَا سِ مُسَلْمَ آن گیا لہٰذا آلہ حضرت کا پیور سمجھو رضا نے اپنی پہچان نہیں کروائی مصطفیٰ کی پہچان ماشاءاللہ فیل بھائی اسی کو پڑھئے گا بیدار ہوگئے ماشاءاللہ رہاتوں کو اٹھا کر کے بول دے یا رسول اللہ دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ پیدر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا پیدر سے کام کہ ان کا سیدہ ہو مجھے کیا غادہ مو سیدہ سے کام کہ انہیں جانا انہیں بانا نادا کا غیر سے کام انہیں جانا انہیں بانا نادا کا مجھے کیا مجھے کیا لیلہ یہ بھو لیلہ یہ بھو دنیا سے مصر آنے گیا اللہ یہ بھو دنیا سے مصر آنے گیا بیشت آلہ 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 اور ان چمار سے زیادہ زلیل اور سور سے بھی بتر انسان کیا بات میں ان کو گالی دینا سواق سمجھتا کیا بات واہ تخیل بھائی واہ واہ کیا بات ان کے آلہ حضرت نے بہت کوشش کیا ہاہ شرل خلق بل خلیقہ آئے اور میں نہیں کہتا ہوں بھائی یہ ان کا مولوی تھان بھی خود کہتا ہے کہ میں سور سے بھی بتر ہوں ماشاءاللہ بھی حضرت پوشت مارٹم کریں گے ان کی ساری کتاب ہوگا شیئر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ساتھی گھی مل شیئے رہما کا تان گیا احترام نبو تاخل آتا اپنا سہی شیئر ماتر میں اسیلوں کی نجاب آتا نہ سہی کہ ترام نبو تاخل آتا نہ سہی شیئر ماتر میں اسیلوں کی نجاب آتا نہ سہی کہ گھر میں آتا تے رسال کی نوا یا نہ سہی کہ عور تو پہ میرے آنکھ کی نا یا نہ سہی عور تو پہ میرے آنکھ کی نا یا نہ سہی نجدیوں کلمہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کاری اے سہ آنے گئے باہ 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 زندہ باہ سہ 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 باہ 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 مہ آنے کافی اے سہ آنے گیا باہ مہ جدیوں تل مہ پڑھانے کافی اے سہ آنے گیا باہ باہ آنے آشکوں کی منڈی میں ایک آشک کی بات جا رہی ہے باہ آنے باہ مقصد پہ تمنہ سہ زینے پہ روچے لب ساہ پہ نصیب ان کے سفینے پہ وچے سام مقصد پہ تمنہ آنے زینے پہنچے جب سادھ کے نصیر ان کے صفیلے پہنچے جن جو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دے خرچ سب ممدی میں پہنچے جانو دے خرچ سب ممدی میں پہنچے رو تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے تیرہ زانسہ رات سامان چاہتے Roz جانو دے چاہتے چاہتے